بہت ہی پیارے پہ وڈے ہیں میں ان کا خیال کس طریقے سے رکھتا ہوں میں نے کوئی گارڈنر نہیں لگایا کوئی مالی نہیں رکھا ہوا ہے اور ویسے اتنے پودوں کے لئے کوئی پندرہ سولہ پود ہیں میرے پاس ان کے لئے کوئی مالی رکھتا بھی نہیں کوئی عوشکتا بھی نہیں ہے one can ourselves take very well good care of them it's not required to keep a gardener for them چلی میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے لئے جو آزار جو لگتے ہیں بیسیکلی وہ بس یہی ہے ایک چوول خورپی جسم کے لئے ہیں یہ ہے میرے پاس رابٹ ہے تو اس کی جو سولیڈ ویسٹ ہے اس کی جو پوٹی ہے یہ فرٹیلائزر کی طرح کام کرتی ہے اور یہ چھوٹا ہونکونڈ ہے اگر آپ کو اس میں دکھ رہا ہوگا تو اس میں ایش ہے جو کی میڈیسن کی طرح کام کرتا ہے پلانٹس کے لئے اگر پودوں میں کیڑا لگ جائے تو آپ یہ ایش ڈال کے وہ جو کیڑا ہے وہ رفو چکر ہو جاتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے پلانٹس سے اور دوسرا فرٹیلائزر ہے تو یا تو آپ فرٹیلائزر مارکٹ سے پرچیز کر سکتے ہیں جو کی آپ کو پانچ کلو کا سو روپے میں مل جائے گا فرٹیلائزر بول لو ورمی کمپوزٹ بول لو اور دس کلو جو کی آپ کو پڑ جانا ہے دو سو روپے گا ایمار پی اس کی چار سو ہوتی ہے بہت آپ کہیں سے نیسری سے لیں گے تو آپ کو دو سو روپے میں دس کلو سو روپے میں پانچ کلو مل جائے گا تو خیر میں وہ پرچیز نہیں کرتا کیونکہ میرے پاس ایک پیارا سا رابیٹ ہے تو رابیٹ کا سولیڈ ویسٹ ہے پروپر یوٹیلائزیشن آف ریسورسز ہو جاتا ہے تو چلیے میں ایک پودے کو لیتا ہوں اور میں آپ کو دکھاتا ہوں میں کیسے کرتا ہوں کیا کرتا ہوں شروعات کرتے ہیں آپ بیکھ سکتے ہیں کافی سوکھا ہوا ہے اور سرتیوں میں زیادہ ان کو پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے آپ دو یا تین دن میں ایک مرتبہ پانی ڈالنے ہیں that will be sufficient for them تو ابھی میں پہلے کیا کروں گا ٹرویل سے یہ جو کھرپی سے مٹی جو ہے اسے کھو دوں گا اور تھوڑا سا اپ ڈاؤن کروں گا مٹی کو اس کے بعد ٹرویل سے کروں گا اس کے بعد یہ تھوڑا سا یہ ڈالوں گا اور پھر تھوڑی سی میڈیسن آش ڈالوں گا اور اس کے بعد اس کو شاور کروں گا پانی اوپر ڈالوں گا میرے پاس سپریئر ہے اور اس کے بعد جو ہے نیچے پانی ڈالوں گا یہ جو سپریئر ہے میرے پاس اس کے مادم سے میں سب کو پانی ڈالتا ہوں یہ پرسنل ٹچ ہوتا ہے ایک فیل ہوتا ہے ایک پیار ہوتا ہے ایک اچھا لگتا ہے انسان کو چلیے میں آپ کو یہ کرتا ہوں اس کے بعد دکھاتا ہوں اگر آپ دھیان سے دیکھیں گے تو میں نے اس مٹی کو اچھے سے ٹروول خورپی سے اوپر نیچے کر دیا ہے اس میں میں نے میڈیسین جو ایش ہے وہ بھی ڈال دی ہے اور جو فیٹیلائزر ہے بنی کی جو میرا رابیٹ ہے اس کا سالیڈ ویسٹ وہ پی ٹال دیا ہے ابھی میں نے کیا کرنا ہے جسٹ پانی ڈالنا ہے اس میں یہ کافی سوکھا تھا کیونکہ نیچے گیلہ تھا اوپر سوکھا رہتا ہے میں دھوپ میں رکھتا ہوں گا تو میں نے ابھی کچھ نہیں کرنا ہے میں آدھا مگ یا پھر 75% مگ یا میکسیموم ون ایک مگ سے جہاں نہیں ڈالنا ہے وہ ڈالوں گا اور اس کے بعد پانی سپریے کروں میں دکھاتا ہوں آپ کو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی میں نے پانی ایڈ کر دیا ہے 75% ہی پانی ایڈ کیا ہے ایک مگ کا آپ اپنے نسا ڈال سکتے ہیں اور ان کو شاور بھی کر دیا ہم پر سے with the help of this sprayer تو اسی پرکار یہ میں نے ایک کیا ہے اسی پرکار اسی پرکار تو چاہے دو گھنٹے چلے جائیں یا تین گھنٹے چلے جائیں یہ میں فریش اوکسیجن دیتے ہیں میرے ساتھ ہیں میری انویسٹمنٹ میرا پیار ہے تو میں ایسے کر کر کے سب کا خیال رکھو گا تو میں اسے ہفتے میں ایک مرتبہ تو میں سب کی مٹی ضرور کرتا ہوں فرٹیلائزر کہا جاتا ہے کہ آپ تین سے چار مہینے میں ایک دفعہ ڈالیں بٹ میں کہ کرتا ہوں ہرفتے ڈالتا ہوں لیکن میرے پاس فرٹیلائزر نہیں میرے پاس یہ پوٹی ہے بنی کی تو دس is one of the best فرٹیلائزر پوزز all the properties of the NPK that is nitrogen phosphorus and the potassium which is a very important constituent of a good fertilizer تو لیکن میں تھوڑے کونٹیٹی میں ڈالتا ہوں بہت اس لیے میں ان کو دھوپ میں سکھا دیتا ہوں ان کی پیمپرنگ ہو گیا پلانٹس کا بہ بائی اگر آپ کو یہ میرا پیارا سا ویڈیو پسند آیا ہو تو ضرور لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں مجھے خوشی ہوگی آپ کی لائکس شکریہ take care have a good day